تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش شخصیت اب ہمارے مہمان ہیں وادے کے اُبھرتے ہوئے نوجوان اداکار آیان خان آیان خان اپنے اداکاری کے ساتھ ساتھ سماج کی بھی خدمت کو انجام دے رہے ہیں آیان بہت بہت استقبال ہے آپ کا عزیز سلام پر آیان صاحب ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے بارے میں اور اس کے بعد پھر باتچیت کا آغاز کریں گے کشمیر ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے کبھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تو کبھی اپنے باغات میواجات اور پھنوں کی وجہ سے لیکن اس بار ایک نوجوان کشمیری اداکار آیان خان سرکھیوں میں ہے فلموں میں کچھ بڑا کرنے کے لیے جیتور محنت کرنے والے نوجوان اداکار آیان خان وادی کے نوجوانوں کے لیے مثال بنتے جا رہے ہیں گزشتہ دنوں ریاست کے الجی منوج سنہا کی جانب سے انہیں اعزاز سے بھی سرفراز کیا گیا آیان خان نے پچھلے سال سیکو کی تعداد میں کووڈ سے متاثر کنبوں کی مدد کی اس دوران وہ لوگوں کا حال جاننے خود چل کر گھر گھر جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جائے اس مہم کے لیے بھی انہیں اعزاز سے نوازہ جا چکا ہے آیان خان کو دنیا کے بڑے میگزین میں بھی جنگہ مل چکی ہے جس میں فوبز انڈیا میگزین بھی شامل ہے کئی میوزک ویڈیو شو میں بھی آیان کو کافی پسند کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی اُبھرتے ہوئے ایک اداکار آیان خان سے ملواتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ خود آیان خان صاحب جوٹ چکے ہیں برہائی راست ان کا رکھ کرتے ہیں آیان صاحب ایک بار پریسے استقبال ہے اسلام پر آپ کا آیان خان صاحب مجھے بہت بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک وادی کا ایک نوجوان جو ایک اُبھرتا ہوا ستارہ ہے وہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہے میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ شروعات اس چیز سے کریں کہ جب آپ نے ایک بہت بیسک لیول سے شروعات کی تھی اور آج آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں جب آپ چلتے ہیں آپ کا کافیلہ چلتا ہے تو لوگ آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں بلکل میں کہنا چاہوں گا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب میرا کوئی گوڈ فاظر نہیں تھا ایسا کوئی بیسک سپورٹ نہیں تھا جی like obviously family کا پورا سپورٹ رہا ہے میرے کو میں بلانگ داؤنٹون سے کرتا ہوں جو ایک بہت سنزیٹیو پلیس مانا جاتا ہے کشمیر کا اور وہاں سے نکل کے باہر ایسا دریم کرنا انڈین سنیما کا سوچنا بہت بڑی بات ہے like still میں نے اپنی دریمز کو گیوپ نہیں کرا اور میں آج اگر اس مقام پہ ہوں وہ میرے فرینڈز کی سپورٹ کی وجہ سے اور اپنی فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے اور شروعات ایسی رہی ہے کہ جب میں نے جانی سٹارٹ کی کشمیر میں ایسا کوئی ایکٹنگ ایکاڈیمی کوئی ایسا کچھ سکول نہیں تھا ای ونٹ آؤٹسائیڈ تو پرسیو میرے ایکٹنگ کلاسز ایکٹنگ ڈگریز فرم دیر اور اس کے بعد ایسا پیشن رہا اپنے کشمیر میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے اگر ہم دیکھیں ایسے پلیٹ فورم جو ہمارے کشمیر میں ہونے چاہیے ان کی بہت کمی ہے تو شروعات کی خود سے یوٹ کو انسپائر کرنے کے لئے بہت زیادہ آگے بھی کوشش کروں گا میرا اپنے آپ سے خود پرومیس ہے کہ گیوپ نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ گیوپ کبھی نہیں کرنا ہے ایان خان صاحب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جب کوئی ایک شخص اُبھرتا ہے اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ میں نے یہ پرومیس کیا ہے خود سے کہ کبھی گیوپ نہیں کرنا ہے کیا یہی پیغام آپ جمہ کشمیر کے عوام کو وادی کے نوجوانوں کو دینا چاہیں گی کہ کبھی گیوپ نہیں کرنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے جو جمہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ تاکہ بلوطنی کے راستے پر چلے راشوات کے راستے پر چلے اور جمہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کا ٹیلنٹ سامنے دیکھا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ بھرا پڑا ہوا ہے صرف ان کو ایک تراشنے کی ضرورت ہے میں بس یہ بتانا جاؤں گا آپ کو کہ جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے کسی بھی تھرٹ کا میں سپرس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی تھرٹ کرے گا ایسا کچھ ریڈکلائز تھرٹ آ جائے گا میرے سامنے میں نے کچھ گیوپ نہیں کیا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈیٹیل میں وہ چیزیں ڈسکس کر لوں گا کیا کیا میرے ساتھ ہوا جب میں نے جرنی سٹارٹ کی میری جرنی میں کتنے ہرڈلز آ گئے کتنی مشکلات میری جرنی میں لائے گئے وہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا میری سکولنگ بائیدے میں شرینگر سے ہوئی ہے پھر اس کے بعد میری ہائر ڈگریز یہاں سے کشمیر یونیورسٹی سے سا گھنٹیل میں ہائے گھنٹیل میں دنیا میں نے دوسرے کے ساتھ میں نے تسریز ساتھ دبیو ہو گیا پھر او گے کا پروجیکت میرا آ گیا تسریز کے ساتھ موسک ویڈیو میں نے 3-4 پروجیکتز پیپ لائنٹ آہ 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 دنیا کی سب سے بڑی میکزین ہے لیکن اپنی پرسنیلی دور تو دور کوویڈ افیکٹی فیمیلی تب میں نے یہ نہیں سونچا کہ یہ ہمارے کشمیری ہے یا مینوریٹی ہے میں نے پورا فرس پرفرنس میں نے جو دی وہ میں نے مینوریٹی فیمیلی جس میں ہمارے سکھ فیمیلی ہندو فیمیلی جن کو میں نے بہت ہلپنگ ہند کیا وہ میرا ایک میں سمجھتا ہوں میرا ایک پارٹ تھا لیکن to contribute something for my society for the betterment of my society i did my part and اس کے بعد like بہت ساری مشکلات مجھے فیس کرنی پڑی جیسے میں آپ یوت کی بات کر رہے میں ایک آپ سے یہ چیزیں discuss کرنا چاہوں گا مجھے جب میں نے start کیا میرے بیننز کو touch کیا گیا میرے بیننز پہ حملہ کیا گیا مجھے ثرت کیا گیا میرے سطاف پہ ثررت کیا گیا and حالی میں میری car and میرے ڈرائیور پہ اٹیک کیا گیا ڈاؤن ٹاؤن میں اور اس کے بعد بھی سٹل ایڈویسٹیشن پلیسی سلیپنگ اور شاید جب ہمارے سٹاپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد ان کی نیند کھل جائے گی یہ چیز میں کہنا چاہوں گا آپ کے مادیم سے آپ کے پلیٹ فارم سے اتنا بڑا کریٹیکل ایشو ہے یہ آج انہوں نے گاڑی پہ حملہ کیا وہ کل کو مجھ پہ بھی حملہ کریں گے میرا ایک میسیج ہے جو میں میسیج اپنی یوت کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم جیتے ہیں جس ملک میں کھاتے ہیں اسی ملک میں ہمیں جینا ہے اور اسی ملک میں مرنا ہے یہ میں نے میسیج ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بھی دیا ہے اس میسیج کا مجھے ریکشن یہ سب مل رہا ہے کہ میری گاڑی پہ حملہ ہو رہا ہے میرے سٹاف پہ میرے ڈرائیور پہ حملہ ہو رہا ہے جی so i don't think like police is serious they are sleeping they are not doing anything and آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج میں ان کو دینا چاہوں گا کہ میں گیو اپ نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو چاہے کوئی بھی تھرڈ کرے میں جانتا ہوں i have to make my country proud and i will make that and i know that my country means this for me میری country میرے بہت کچھ معنی رکھتی ہے اور اپنی country کو represent کرنا میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ کرلوں گا چاہے مجھے کسی تھرڈ کا بھی فیس کرنا پڑے ٹھیک ہے آیان خان صاحب ابھی حال ہی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ال جی منوش سنہ جو ہے جمع کشمیر کے لیفرین گورنر انہوں نے بھی آپ کو اعزاز سے سرفراز کیا اور آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کئی موقع آئیں گے لیکن میرا ایک سے آپ سے سمجھ میں چاہوں گا سمجھنا آپ سے کہ بولی ووڈ کے اندر ہر کسی کے جو اتنے بھی اتاکار ہوتے ہیں ان کے جانے کے خواہش ہوتی ہے کہ اچھا ہوتی ہے کہ وہ جائے اور جا کر بولی ووڈ میں کام کرے تمام جو بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کرے آپ کا کیا خواب ہے بولی ووڈ کو لے کر اویسلی ہر ایک جب بھی بولی ووڈ کا کوئی ڈریم کرتا ہے ان کا یہی خواب ہوتا ہے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ وہ اویسلی سکرین شیئر کرے میرا بھی یہ ڈریم ہے بہنچ ہ کے ساتھ سکرین والی سکرین شر گناہے اویسلی ہمیں ہی ہمارا اے آپ میرا بہت ہڈا کر را ہوں جیسے ہم نے ایل جیسے ہوا بہت کی اویسلی آوروڈ المد ہیں کہ انہوں نے مجھے اس کابل سمجھا اور اسی ڈی اکن و جین کے کہ اورسے نوازا مجھے بہتا ہے انہوں نے مجھے یوں کس شرین کرتا ہے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں آگے میں باقی لوگوں کو ہمارے یوٹھ کو انسپائر کروں جو یہ ایوارڈس ہے باقی سب چیزیں ہی ملائک we have to do hard work like اس چیز کا کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کشمیر میں جیسے میں lg صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے کہ ہم ایکٹنگ اکیڈیمیز چاہے کشمیر میں ہو چاہے جمعوں میں ہو میں اپنے لیول پہ یہاں پہ ایکٹنگ اکیڈیمیز کھولوں گا یہاں کے یوٹھ کو انگیج کریں گے بہت ساری ایسی betterment platforms ہے جو ہم اپنے یوٹھ کو دے سکتے جس سے ہمارا یوٹھ ایک اچھے platform پہ آ جائے گا جہاں کی میں نے ایک initiative اٹھایا this is called bollywood in kashmir جہاں پہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں i am trying extremely hard to revive bollywood in kashmir یہاں پہ bollywood revive ہو یہاں پہ بہت سارا ہمارا tourism flourish ہو and overall like جب tourism flourish ہوگا ہمارا youth empower ہو جائے گا یہاں پہ جس سے میں نے شروعات کی جو اپنا میں نے اپنا recent والا project فیراؤگے کا کیا ٹی سریز کا میں نے کشمیر میں shooting کر آئی اور سر یہ کشمیر کی history میں پہلی بار ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی powerful music level company ٹی سریز نے یہاں پہ music level کا poster اپنا launch کیا ہم نے اپنے project کا poster شرین اگر میں launch کیا and اس کے بعد میرے banners پہ attack کیا گیا مجھ پہ back to back حملے ہو رہے so وہ چیز ایک reaction مل رہا ہے یہاں کے opposite group سے but میں ان سب چیزوں سے give up نہیں کرنے والا ہوں میں اپنی country کو ہمیشہ represent کرتے رہوں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے and obviously one should do because we are living in this country and we have to play our part to do anything for our country and yes بہت سارے ایسے projects ہیں جن ابھی میں حالی میں لڈاک میں shoot کر کے آیا ہوں اپنے next project اپنا ہمارا next گانا ہے وہ ہم لڈاک میں shoot کر کے آئے پھر جب لڈاک میں first time گیا it was my first time I went to لڈاک and دیکھا کہ obviously ہمارے country کے پاس اتنا بڑا crown ہے اتنا بڑا beautiful incredible place ہے لڈاک and آج لڈاک میں بہت سارا ایکٹیوٹیز resume ہوئی ہے جیسے bollywood کی shootings ہے بہت سارا trade ہمارا resume ہوا ہے یہ ہمارے like india and china کے بیچ بہت اب باتشیت کا یہ دور آگیا ہے لیکھ راستہ کھل گیا ہے سو اس چیزوں سے ہمارے trade بھی آگے بہت اچھے سے چل رہا ہے ان بہت ساری activities flourish ہو رہی ہیں چھیک ہے آیان خان صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی corona کا دور چل رہا ہے اور جو ہم نے پہلی ویو اور دوسری ویو دیکھی ہے corona کی اس میں بہت سارے جو نوجوان تھے بچے تھے خواتین تھی ان سبی کو مدد کی ضرورت پڑی اور جب ہم آپ کی profile دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ نام بھی ہے آیان خان جو کی ایک ادھاکاری کے علاوہ بھی سماج سیوا کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں جو مہا پر پہنچتے ہیں ان کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اس پہلوکو بھی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو کہاں سے inspiration ملتی ہے inspiration مجھے honestly ایک سلمان خان صاحب جن کا ایک foundation چاہتا ہے being human کا جی سو ان سب چیزوں سے میں بہت انسپائر ہوتا ہوں جیسے کہ میں بجپن سے ہی ایڈمائر شاروک سار کو کرتا ہوں شاروک خان صاحب جب مومبائی آئے ایک سٹوری یہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب وہ آئے انہوں نے ہارڈ ورک کیا اپنا سٹرگل کیا آج وہ ورلڈ کے نمبر ون مووی ایکٹر ہے ان سب چیزوں سے میں بہت inspiration لیتا ہوں سلمان سر جو بہت پور کمیٹی کے لیے بہت help کر رہے ہیں charities کر رہے ہیں وہ چیزیں میرے بچپن میں تھے کہ میں بھی کچھ ایسا کروں ایک سب چیزوں سے ہمارے سماج کے لیے کچھ کرنا جتنا مجھ سے ہو پایا میں نے وہ کیا ان سب چیزوں سے میں بہت اپنے آپ میں proud فیل کرتا ہوں کہ میں نے ایک تھوڑا سا contribution کر اپنی طرف آخری سوار آپ سے سمجھنا چاہوں گا آیان خان صاحب کی کون کون سے وہ projects چل رہے ہیں آپ کے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ آپ کو ان بولی ووڈ کی movies میں یا پھر کسی بھی album کے اندر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے کون کون سے songs جو ہے وہ آنے والے آنے والے وقت میں ابھی جو حالی میں میرا ٹی سیز کا گانا آ گیا لائک پھر آو گے کے نام سے ہے ابھی نیکسٹ ہم ریلیز ہمارا ہو رہا ہے نیکس منت ایت کے باد انشاءاللہ نیکس گانا ریلیز ہو رہا ہے تھوڑی دیر کا جس کا ہم نے لڑاک میں شوٹ کیا ہوا ہے یہ میرا سیکنڈ پروڈیکٹ ہے ان کے بھی ہم کولائبریٹ کر رہے ہیں سونی کے ساتھ یا تو وائرل کے ساتھ سو یہ بھی بہت بڑا پروڈیکٹ ہے ہمارا چیزیں بہت زیادہ مہنت ہو گئی ان چیزوں میں میں نے بہت مہنت کی چیزیں اور نائٹ نہیں ہوتی ہے ہم اور نائٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت مہنت hard work is the key to the success like when we will do hard work so obviously آپ کے ہر ایک راستہ آپ کا کھل جائے گا آپ کے platform سے youth کے لیے ایک message ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں گے کسی بھی threats سے آپ suppress نہ ہو جائیے جو بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ کے پاس بہت سارا passion ہے کرنے کے لیے وہ سب چیزیں achieve کرنے کے لیے چاہے art ہو چاہے cricket ہو چاہے کوئی بھی ایسا platform ہو کوئی بھی ایسی activity ہو آپ کریے like اپنی country کا نام روشن کیجئے obviously this is your future like our future is our country that's it ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آیان خان صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اور آپ کو اس کے لیے مبارک بات پہلے سے ہی کہ آپ کے جو جو بھی گانہ آئے وہ آگے ترقی کرتا چلے جائے اور لوگوں کے بیچ میں وہ بہت جدہ popular ہو جائے بہت شکریہ آیان خان صاحب ہم سے جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کا